بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مستوید ہو سکے اور اس چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیا کریں جو دوست چینل سبسکرائب نہیں کر پاتے انہوں تک قانونی راہنمائی نہیں پہنچ پاتھی تو اگر آپ شیئر کر دیں گے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں گے فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں گے انباکس اور اس میں ور撒 اللہر اگیار کر دیں گے تو ایمو پہ کر دیں گے جس میں جب شیئر کریں گے بے تہاشا لوگ اس قانونی رہنمی سے مصوید ہو سکیں گے ٹک ٹاک سنیک سبھی جگہ پر وٹا سٹا کی شادی آئینے پاکستان کونسٹیٹوشن پاکستان 1973 کے تحت کے آٹیکل 11 کے تحت منع ہے اگر وٹا سٹا کی شادی آئینے پاکستان کے خلاف ہے اور ایسا کرنا جرم تصور ہوگا اور اس میں عدالتی آلیہ کی سائٹیشن بھی ہے اب دوستو قانون کے مطابق اگر ہم ڈسکشن کریں تو معاشرے میں آدھے سے زیادہ گھر برباد ہونے کی وجہ یہی ہے آدھے سے زیادہ گھروں کی بربادی کی وجہ وٹا سٹا کی شادی ہے اگر ہم اس کو قانون کے مطابق واضح طور پر اگر دیکھے تو قانونی طور پر اس کو منع فرمایا گیا ہے اور جورم ہے پاکستان میں دیکھیں کوئی مجموعی طور پر پساند کی جو شادی ہے یا پساند کی شادیوں کی جو شرع ہے وہ سوہ دو فیصد ہے وٹا سٹا کی جو شادی ہے وہ گیارہ فیصد ہے اسی طرح دوستو اور اسی طرح خرید کر شادی کرنا اس کی شرعہ کتنی ہے پندرہ پرسانٹ یعنی کہ شادیوں میں جب موسٹری جیسے آپ کچھ ایسے لوگ میں جو بیٹیوں کو بیجتے ہیں بیٹیوں کی جب نکاح کرتے ہیں وہ اس کا پیسہ وصوم کرتے ہیں بیتحاشہ، علاقہ جات، ایریا، سیٹی، زیلے، سوبے، مختلف جگہ پیسے لوگ بھی ہیں جو وہ بیٹی کے پیسہ لیتے ہیں اب 25 سے 25 سے 40 فیصد شادیاں قزن میرج کے زمرے میں آتی ہیں جن میں زیادہ تر جائدار بچانے کے زمرے میں آتی ہیں یعنی کہ ایک لوگ پروپٹی ہے اب انہوں نے سٹیٹس نہیں دیکھنا انہوں کو ہو اگر اس کو کسی غیر کیسے شادی کر دی تو یہ ہماری جو پروپٹی ہے یہ تو ہماری بیٹی کی تو یہ تو غیروں کے بعد چلی کے پھر وہ قزن میرج وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں لڑکا انپڑ جاہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں اپنا اس کے سٹیٹس ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کے کچھ نہیں گھر میں تو بیٹھا نا رزق تو ہے نا رزق آئی رہا نا کھا لے گی گھر بیٹھ کے یہ اس بچی کی جو خواہشات ہیں بچی کی جو ویش ہے اس کی رضا مندی وہ دیکھیں نہیں جاتی بس ہم نے کر دیا ہے لڑکا کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں ویلا گھر بیٹھ کیا کھالیا پیلیا سو لیا کیا جہداد بچ جائے موسٹی کیا ہوتا ہے شادی ہوگی سادی بیٹی کی شادی کی اور دوسرے کی بیٹی جی نے وٹا کر لیا کیوں ہماری پروپٹی جو ہے ادھر چلی جائے ان کی ادھر آجائے یعنی کہ سٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں وٹا سٹا کر لیتے ہیں اب یہ نہیں دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے مثال کے طور پر اے اور بی وٹا سٹا کی شادی کرتے ہیں یعنی کہ اے کی بہن جو ہے وہ بی کون ہے اے کی بیوی ہے اور ایک جو بی کا بھائی ہے اس کا اے کی بہن کے ساتھ شادی ہوئی اب اے اور بی دونوں کی لڑائی ہوگی آپس میں گھر میں کوئی نچا کی ہوگی کوئی نہ کوئی بات نکل پڑی لڑائی ہوگی پرابلم پیش آگی الہدگی ہوگی مطلب لڑکے اپنے میکے میں چلی گئی اب مرد کیا کرتا ہے وہ اپنی بہن کو اتر جا کے لے آتا ہے چلو بھئی آپ ادھر آؤ وہ ادھر آ جاتے ہیں ایک ایک کی بہن ادھر گئی دوسرے کی ادھر آگی لڑائی ہوگی فساد پڑ گیا بعد میں آج ساتھ وہ دشمنیوں میں کنورٹ ہو گیا طلاق اگر ہوتی ہے ایک گھر کی طرف سے طلاق جاتے ہیں دوسری طرف سے بھی چلی جاتی ہے بیتہاشا ایک طرح کے کیسز ہیں ایک کیس ہمیرے پاس وہ بقیدہ طور پر اجتماعی شادی ہوئی تھی لیکن اجتماعی شادی میں وہ جو لڑکا تھا اور دوسرا جو لڑکا وٹا سٹا کی شادی ہوئی تھی اس میں لڑکے کی بیان دوسرے گھر میں اور اس کی بیان اس کے گھر میں آگئی اب لڑائی کس کی ہوئی سمان جہیز اجتماعی شادی میں اس کو ملا اب میں لڑکے کی طرف سے وکیل تھا میں نے کونی کو رائٹ کا دعویٰ فائل کیا کہ جناب ہم تو پسانا چاہتے ہیں جیسا اب غالباً بابن ندیم صاحب تھے میں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے نا تو ایک نہیں دو گھر اجڑ جائیں گے اب ہوتا کیا ہے نہیں ہو سکا لیکن نکام ہوئی وہ سلہ نہیں ہو سکی طلاق ہو جاتی ہے اب اس کی بیان اس کے گھر میں آ جاتی ہے اب کیا ہوا دو خاندان نہیں اجڑے کئی خاندان ایک وہ اس لڑکے کے گھر میں دو بچے تھے اس کی بیان کے گھر تین بچے تھے اب وہ دو بچے اپنے ماں باپ کی محبت سے گئے باپ کے پاس رہے ماں کو ترسے ماں کے پاس رہے باپ کو ترسے اسی طرح دوسری طرف دیکھ لیں تین بچے طلاق ہو گئی اب وہ تین بچے ادھر آ گئے یہ بچے ادھر چلے گئے تو سفر کس نے کیا سفر کس نے کیا بچوں نے اب کیا ہوتا ہے بعد میں لڑکا بعد میں آگے شادی کر لیتا ہے وہ لڑکی جب ادھر پیٹ بورا تو لڑکی اپنی شادی کر لیتا ہے اب بچے کن کے پاس ہے نانی کے پاس ہے اس کے بچے کی طرح ہے نانی کے پاس ہے اب ادھر کے بچے ان کے بچے ان کی نانی بچے سمال رہی ہے اب نانی کا کیا قصور ہے بچے سمالنے کا اجڑ گئے گار اب ان کے بڑوں کے اختلافات ہو گئے پھر اس کے بعد ان کے مزید آگے جو رشتہ دار ہیں دو خاندان کی پر کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں اور اس کو اسلامی نکتہ نظر بھی بے تاشا حدیث بھی ہیں جس میں میں نے پڑھی تھی تو اس میں بھی اس طرح کی جو وٹہ سٹہ کی شادی سے منع فرمایا گیا ہے تو وٹہ سٹہ کی شادی جو ہے دوستو آئین پاکستان کے خلاف ہے اور ایسا کرنا جرم تصور ہوگا 2000 YLR 2882 یہ جناب ججمنٹ بھی ہے دالتی آلیہ کی ججمنٹ بھی آگیا ہے تو لہٰذا وٹہ سٹہ کی شادی سے اجتناب کرنا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے اگر اے کا گھر ختم ہوگا تو دوسرا ایٹومیٹری گھر تباہ برباد ہو جائے گا تو اگر نہیں بنتا حالات و واقعات ایسا وہ ایشو بانجر بنا دیتے ہیں تو اس چیزے آوائیڈ کریں ہمارا کانون بھی اس چیزے منع کر رہے ہیں ہمارا اسلام بھی اس چیزے منع کر رہے ہیں کیوں کرتا ہے اس لیے تاکہ اس طرح اگر ایک گھر برباد ہوگا تو اس سے دوسرا گھر بھی ہو سکتا ہے اگر سو اس طرح کے میٹر ہیں نا اگر کوئی کہتا نہیں یہ فلانے نے کی تھی تو ایک نے دلاک دی لیکن دوسرے نے نہیں دی وہ سو میں نے سی ہزار میں لاکھ میں سے ایک ہے بے تہاشا کیسز ہمارے پاس ہم نے ہینڈل اس طرح کے کر رہے ہیں تو اس طرح ہو رہا ہے ایک گھر جو چڑتا ہے ساتھ دوسرا بھی اجڑ جاتا ہے دوسرا اجڑ جاتا ہے ان کے بڑے بھی اجڑ جاتے ہیں ان سے بڑے اجڑ جاتے ہیں خاندان کے خاندان پھر دشمنی پر آجتے ہیں قتل و غیرن پر بات چلی جاتی ہیں دشمنیاں بن جاتی ہیں تو اس لیے تو اس طرح کا ایشو تھا تو اس طرح سے ہمارے تو ہمیں یاد رکھیں دوستو ایک ریکویسٹ کروں گا لاسٹ میں ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں وہ دیکھیں ایک صدقہ جاریہ ہے قانون شیئر ہوگا ان تک بھی قانونی معلومات پہنچے گی مجھے بھی اس میں سے حساب مل جائے گا سواب ملے گا نیکی آئیے تو لہٰذا اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں السلام علیکم